مختلف چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں خان صاحب کے ساتھ مختلف باتیں ہوئی ہیں جلسے کے حوالے سے بات ہوئی ہے کیس جو ہے وہ بھی چل رہا ہے اس پر بھی تفصیلات دی جائیں گی اور اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بھی بات ہوئی ہے کہ اس کے اوپر خان صاحب کا کیا محقف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارا اگلے پروٹیسٹ کون سے ہیں کہاں پر ہیں اور جو آج وہ رات کو ایک قاضی صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی چل رہی تھی تو اس پر بھی بات ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ترامیم اور یہ سارا کیا جاری ساری بات ہوئی میں ساری سامنے آپ کے رکھوں گا شورٹ شورٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا السلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آج توشہ خانہ کیس کی اڈیالہ جیل میں جو سماعت تھی اس میں آج جو بیلز تھیں ان کے اوپر آرگیومنٹس جو ہے ہونے تھے اور اس کے لیے آج ڈے مختص کیا گیا تھا ہماری طرح سے دلائل مکمل ہو گئے ہیں لیکن پرسیکیوشن نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کم سے کم تین چار دن چاہیئے اپنے دلائل کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کا دل یہ تھا کہ القادر ٹرسٹ کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی گئی ہے وہ درخواست کے اندر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک حکم امتنا جاری ہوا تھا وہ حکم امتنا ختم ہو اور توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے وہ پھر اس وقت زمانت کی اوپر ڈیسیجن بھی دیے جائے تب تک ان کا دل سا کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر سزا ہو جائے لو بلو با بتاؤں یہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ باہر آئیں اس لیے نئے سے نئے کیسز نئے سے نئے وانے چوتھا کیس توشہ خانہ کا سٹارٹ کیا ہوئے قانون یہ کہتا ہے ایک جرم ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کاروائی ہوتی چار نہیں ہوتی چوتھا کیس سٹارٹ ہے چوتھا اس سے پہلے چودہ سال سزا ہوئی ہے نیب میں اور اس سے پہلے تین سال سزا جج ہمائیوں دلاور نے دی ایک جیلی رسیدوں کے حوالے سے ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور یہ چوتھا کیس ہے تو لہٰذا کیسز جاری ہیں لیکن خان صاحب کا حوصلہ حمد جو ہے وہ نہیں ٹوٹی خان صاحب نے آج میڈیا سے بات کرتی ہو یہ کہا کہ یہ جس سیل کے اندر رکھا گیا بہت زیادہ گرمی تھی کیونکہ اب تو موسم آج کافی چینج ہے اور آگے چینج ہونے والا ہے انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ گرمی تھی لیکن ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ایسے سیل کے اندر رکھیں گے جہاں پر گرمی جہاں پر بجلی بھی بند کی جائے گی گھٹن والا محول ہوگا اور عمران خان کہیں وہاں پر تنگ ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی بھی کھلاڑی جب میں کھلاڑی کرکر کھلتا تھا تو اس وقت ہماری جو ٹریننگ ہوتی تھی وہ اتنی ہارڈ ہوتی تھی کہ ایک پورا وہ جنگ جو والا محول جائنا وہ ہوتا تھا تو انہوں نے کہا کہ میری تو ٹریننگ پہلی یہ سختیاں اور یہ ساری چیزیں میری تو بارڈی جو ہے وہ اس میں ایڈجسٹ ہے تو لہٰذا ان کو بھول تھی کہ عمران خان کی جیل میں جائے گا تو گھنٹا بھی نہیں رہ گا انہوں نے کہا کہ قربانی دینی پڑتی ہے قربانی دینی پڑتی ہے کوئی بھی قوم بغیر قربانی کے ازادی حاصل نہیں کر سکتی تو میں ملک کی خاطر قوم کی خاطر ہر طرح کی قربانی دوں گا جتنی مرد یہ سزائیں دے لیں کوئی جو ہے وہ آپ کو موت نہیں دے سکتا کیونکہ زندگی اور موت کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالی کے ہاتے میں کسی جج کے ہاتھ میں نہیں ہے یا کسی اور شخص کے ہاتے میں نہیں ہے کسی طاقتور کے ہاتے میں نہیں ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالی کی ذات کرتی ہے اور انہوں نے کہا کہ دو سو سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ مجھ پر بنائے گئے لیکن سارے ہی جتنے کیسز ہیں ہر کیس سے ہوا نکل رہی ہے اب انہوں نے کہا کہ جو کیس بنتا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ سزائیں کیسے آج کوئی سزا باقی رہ گئی ہے عمران خان کیوں پر ابھی اس وقت کوئی سزا پینڈنگ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنی غیرت خود مختاری پر کھڑا ہوں اور دوسری طرف ڈیل کے ذریعے سزائیں ختم کرائی گئی ہیں یہ توشہ خانہ کا کیس ادھر بنایا گیا جہاں پر قیمت بھی ادا کی گیا جہاں پر سزا بھی ہو چکی ہے جھوٹے کیس میں لیکن وہی گواہ وہی اپروور وہی سارا کچھ لاکر دوبارہ ایک کیس کھڑا کیا گیا توشہ خانہ گاڑیاں جو لی نہیں جا سکتی توشہ خانہ سے زرداری نے نواز شریف نے وہاں سے گاڑنگ لیا آج خان صاحب نے وہ بھی ذکر کیا تو ان کو کلنشٹ دے دی گئی ہے لندن فلیٹس جو ہیں ان کی رسیدیں کہاں ہیں آج بھی قوم کو حساب نہیں دیا گیا سوائے ڈیل کے راستے کے اور جو امپائرز تھے سارے ان کو آج ایکسینشن دینے کے لیے یہ ساری نیب کی طرح امیم کی جا سپریم کورٹ میں جو آئین کی طرح امیم کی جا رہی ہیں وہ تین امپائرز جن کا کل بھی خان صاحب نے ذکر کیا آج بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ دو ایک قاضی صاحب اور ایک چیف الیکشن کمیشنر کہ یہ دونوں اپنر ہیں اور ان کو ایکسینشن اس لیے دی جا رہی ہے یا تیسرے کو جو ٹیم کا کپتان ہے کہ جو آٹھ فروری کو ڈاکھا ڈالا گیا وہ نہ کھلے جو نو میں کی سی سی ٹی فوٹو جز ہیں یا اصل کہانی ہے وہ نہ سامنے آئے اور تیسرا پی ٹی آئی کیو کو ختم کرنے کے لیے سارا کام کرنا ہے اس لیے یہ کیا جا رہا ہے اور یہ ملک کو تبائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں حمود الرمان کمیشنر رپورٹ جو ہے اس کا ذکر کیا خان صاحب نے کہ وہ واضح کہتی ہے کہ نائنٹی سیمٹی ون کے اندر کیا ہوگا آج پھر وہی آلات ہیں تو انہوں نے کہا کہ طاقت کی خاطر آپ ملک کو تبائی کی طرف نہ لے کر جائیں ملک کا سوچیں لیکن کوئی سوچ نہیں انہوں نے کہا کہ وہ رپورٹ ہم نے نہیں بنائی وہ اس وقت بھی یہی تھا عوام کا منڈیٹ تسلیم نہیں کیا اور آج بھی یہی ہو رہا ہے ساتھ انہوں نے قاضی فائزہ صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہا جب وہ بات کی گئی کہ بیکری کے اوپر اس طرح کا رد عمل جو ہے ایک بندے کی طرف سے آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو رد عمل آیا ہے یہ قاضی صاحب کو سوچنا چاہیے تو ان کے لیے ایک سمجھنے والی بات ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے اس کا ریاکشن عوام دے رہی ہے یہ عوام کی رائے ہے اور اس کو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا کیا کردار رہا یا کس وجہ سے یہ سارا کیا جا رہا ہے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ فورا نہیں اس بندے کو گرفتار کیا گیا یا بیکری سیل کی گئی کیا اس بیکری سیل کرنے سے یا گرفتاری کرنے سے آپ عوام کی رائے چینج کر دیں گے کیا ہم نے اسے کہا ہے کہ آپ اس کو ایسی بات کریں کیونکہ جب آپ ظلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو لوگ بات کریں گے لوگ جواب دیں گے لوگ پوچھیں گے لوگ آپ کے بارے میں رائے رکھیں گے تو آپ کے بارے میں رائے اس لیے یہ ہے کیونکہ آپ نے یہ کیا آگے میں چلتا جاؤں جلسے کے حوالے سے خان صاحب نے بڑا واضح آج کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ جلسہ کرنے نہیں دے رہے جلسے کی جلز نہیں دے رہے تو ہم ہفتے کو پروٹیسٹ جو ہے وہ کریں گے لیاقت باقہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقی ازادی کے لیے اس وقت یہ ملک کی بقا کی جنگ ہے اگر ملک کو ازاد کرانا ہے تو آپ کو گھروں سے نکلنا ہے اور تمام لوگوں کو کہا ہے پوری قوم کو خان صاحب نے کہا ہے چاہے وہ اوبرسیز پاکستانی ہو جتنے ہو ہر ایک کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ ہر صورت لیاقت باغ آپ پہنچیں ہم نے پورامن جو ہے وہاں پر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا ہے اور اگر راستے میں کہیں گرفتاریاں کرتے ہیں تو آپ نے گرفتاریوں سے نہیں گھبرانا آپ نے جیلوں سے نہیں گھبرانا انہوں نے کہا کہ میں اگر پندرہ مہینے سے جیل میں ہوں تو کسی کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے پرشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے جیل میں رہنا جب آپ کے پیچھے آپ کے ذہن میں مقصد ہوتا ہے تو پھر یہ جیلیں آپ کو ڈراہ نہیں سکتی تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے اور آپ نے آنا ہے ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھی ناظرین جو جلسہ تھا 29 ستمبر کو میاں والی والا وہ خان صاحب نے اس کو کینسل کر دیا خان صاحب نے کہا کہ پہلے جو جلسہ ہے وہ راول پنڈی میں کریں اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 28 ستمبر بروز ہفتے والے دن راول پنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے نو سی کے لیے تو اپلائی کر دیا گیا ہے اگر نو سی نہیں بھی ملتی تو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف جلسہ کری 28 ستمبر کو تو ناظرین جس طرح عوام نے لاہور میں شرکت کی جلسے میں بہت تھوڑے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کو نو سی جاری ہوا اس کے بعد بھی اتنے کسیر تعداد میں عوام نے شرکت کی اس پر عمران حان صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا پارٹی ورکرز کو بھی پارٹی قیادت کو بھی جو اتنے کم وقت میں جلسہ کیا اور عمران حان صاحب نے یہ کہا ہے کہ منارے پاکستان پر دوبارہ جلسہ کریں چاہے یہ لوگ نو سی دیں یا نہ دیں منارے پاکستان پر عمران حان صاحب نے جلسہ کرنے کا کہا ہے تو اب دیکھتے ہیں ناظرین 28 ستمبر کو راولپنڈی میں جلسہ ہوتا ہے یا قومت کی جانب سے پھر ایک بار ٹروڑے اٹکائے جاتے ہیں ناظرین راولپنڈی میں جلسہ ہے اڈیالا جیل بھی چونکہ راولپنڈی میں ہے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے مجھے دیں اجازت اگلے ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ